ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ جس کا یہ نظریہ ہے کہ ہم سالح سواب کی محفل میں آئے ہیں وہ ضرور پڑے جس کا نئی تکیم ہونا پڑے السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ خوالہ آلکہ صحابقیہ سیدیہ رسول اللہ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پر کھڑی ہے نہ جانے کس گلی زندگی کی شام ہو جائے غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پر کھڑی ہے نہ جانے کس گلی زندگی کی شام ہو جائے کیوں کہتے ہو میری میری یہ دنیا نہ تیری ہے نہ میری کہیں میری میری میں نہ شام ہو جائے وقتِ رضا آخری دعا ماں وقتِ رضا آخری دعا ماں کہ خاتمہ فقط لا الہا پہ ہو جائے نہائی تھی کامل احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں عزیز بچوں میں اور آپ سب آج محترم بائی محمد شبیر مرہوم ان کی روح کو صالحہ سواب کرنے کے لیے جمع ہیں اور جتنے بھی آپ دوست حباب آئے ہیں اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے بائی محمد قبیر عبدالقدیر اور محمد قاسم ان کے والدے محترم بائی محمد صغیر بائی محمد الرزاق ان کے بائی بائی محمد اشرف بائی محمد افتحار اور محمد شہباز شہزاد ان کے جہچہ جان بائی محمد یوسف ان کے جہچہ زاد بائی اور بنوئی اللہ تعالیٰ تمام شرف دین برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ حرم الحزت اس خاندان کو براپنی خاص راہتوں کو نازل فرمائے عزیزانِ گرامی جو اہلِ حانہ نے مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے گفت بو لابکشائی کرنے کا موقع دیا ہے اس کے افر یہ حکم ملا ہے کہ چند باتیں سالحہ سواب کے مطلق اور والدین کے مطلق عزیزانِ گرامی پہلے وقت بلکلی کام ہے صرف ایک حدیث پہلے میں بیان کروں گا آج کچھ لوگ اس سالحہ سواب کے مکر ہیں ہم نے وسط کے اندر بیٹھ کر کل شریف پڑھی اگر آج کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کل شریف کا مقام کیا ہے کل شریف کی فرکتیں کیا ہیں کل شریف کی عظمت کیا ہے کل شریف کی شان کیا ہے عزیزانِ گرامی یاد رکھی کل کی بڑی برکتیں ہیں پورا قرآن ایک طرف کل شریف ایک طرف میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے اس کو دس پاروں کا سواب جو دو مرتبہ کل شریف پڑھے اسے بیس پاروں کا سواب حضور نے فرمایا جو تین مرتبہ کل شریف پڑھے اسے پورے قرآن کا سواب ملتا ہے پتا چلا قرآن ایک طرف کل شریف ایک طرف ایک مرتبہ پڑھ دس پاروں کا سواب تین مرتبہ پڑھ پورے قرآن پڑھنے کا سواب اور جہاں پہ اتنے لوگ بیٹھ کر مرنے بالے کے لیے جب کل پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم آج کل کا ترجمہ بھول رہتے ہیں کل شریف کا ترجمہ پڑھ تو پتا چلتا ہے کوئی سننے کوئی وہابی کوئی شیعہ کوئی اہلے دیس کسی بھی مسلک آدمی ہو کل شریف کا کار نہیں کر سکتا کیوں یاد رکھیں تیرا شجر و نصب تیرا باپ بتائے گا تیرا شجر و نصب کوئی اور بتائے گا لیکن قرآن کے اندر اللہ کا اگر شجر و نصب دیکھنا ہے اللہ کی بہدر دیت رکھنی ہے اللہ کی شام دیکھنی ہے اگر تحید دیکھنی ہے تحید کا پتہ لگا رہا ہے پورا قرآن ایک طرف کل پر تجھے پتہ چلے کل کیا ہے قرآن کیا ہے اس لیے ہم کل پڑھتے ہیں اب سنیں گل شریف ہم کیوں پڑھاتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جس کے مطلق میرے نبی نے فرمایا لگو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درمادہ ہے مولا علی فرماتے ہیں حضرت مولا علی شرخ خدا نے فرمایا میرے کریم آقا علی صدق و سلام نے فرمایا جو بندہ کا برستان سے گزرے اور گیارہ مطبعہ کل شریف پڑھیں سبحان اللہ کسی آن راوی کی روایت نے بیان کر رہا جناب وہ علی جس کے مطلق میرے نبی نے فرمایا علم چاہتے ہو علی کے درمادے پیاؤ علی کی تحریر پیاؤ وہ علی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ جب کمستان سے گزرو گیارہ مطبعہ کل شریف پڑھو اور قبروں والوں کے لئے دعا کرو یاد رکھو جتنے لوگ ربستان میں مطبع ہیں اللہ انہیں بھی ثواب دے گا جو کل پڑھتا ہے اللہ ان مردوں کے برابر کل پڑھنے والے کو بھی ثواب اطاف کرنا ہے محمد محمد کے لئے جو بھی کام کرتا ہے نفع دیتا ہے یہ چند حدیثیں میں نے صالح ثواب کے لئے تمہیں بیان کری اب آگے چلے اللہ کا قرآن کہتا ہے مستقی علمالک اندر سے قرآن نکالے علماء نے مات اور باپ کا بڑا مقام پر بیان کیا ہے اللہ کے قرآنیں بھی مات اور باپ کی شان کے تعلق بہت سی آیتیں ہیں لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری صرف کرنے لگا ہوں یہ چینل پر ویڈیو بھی چلے گی ضرور چلے گی پہلے کی الحمدلہ یوکیو پر ویڈیو چلتی ہیں لیکن یاد رکھیں پورا قرآن پڑھیں پورا قرآن اللہ نے ماں باپ کی حدمت کا حکم دیا ماں باپ کو سامنے اوف نہ کرو اللہ نے حکم دیا ایک ماں بچے کو نو ماں پیٹ کے اندر رکھیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ماں باپ اپڑا بے کو پہنچیں ان کی حدمت کا حکم دیا لیکن پورے قرآن کے اندر اللہ نے ماں کی قسم نہیں کھائی سبحان اللہ آج ہمارے ایک محابرہ بولا جاتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ہمارا کیا مسئول ہے تو ہم کوئی حق دار نہیں ہیں اس میں ہماری علماء کی گمی ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ماں کی شان بیان کرتے ہیں باپ کس جب پاری ہے تو ہم ننٹیم آتے ہیں پورا قرآن پڑے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اللہ میں قرآن کہتا ہے وَا مَعَلِدِم وَمَا مَعَلَدْ آپ کیا جانے کسی علماء ماں سے پوچھے سر ہنا والے پڑھنے سے پوچھے اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی رابط قرآن کے اندر ماں کی قسم نہیں کھائی باپ کی قسم کھائی رہے آج ایک جملہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیجے جنت ہے لیکن جنت سپلائی کون کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری قوم کے نامتوانو سنو جنت سپلائی کون کرتا ہے ماں کے قدموں کے نیجے جنت ہے کوئی بھی اس کی باپ کا انگاہ نہیں کرسکتا لیکن جنت میں تمہارا باپ سپلائی کرتا ہے جنت باپ سپلائی کرتا ہے میرے قریمہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیجے اے بیٹا اپنی ماں کو بتا تیری جنت میرے باپ کے قدموں کے نیجے سبحان اللہ بیٹے کی جنت اور یاد رکھیں اللہ کہتا ہے نا میری رضا میں کر بندے تو راضی رہے گا سبحان اللہ بندے کر دو میری رضا میں راضی رہے گا نا ایک وقت آئے گا جو تیری رضا ہو کہ نہ وہ میری رضا ہو سبحان اللہ لیکن یہاں میں میں ایک حدیث بھیل کرنے نے کہا ہوں میرے قریمہ علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا سبحان کی رضا سبحان کی نراض کی رب کی نراض کی باپ راضی ہو گیا باپ راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے باپ نراض ہو جائے یاد رکھیں رب نراض ہو جاتا ہے آج یاد رکھیں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی قدر کرتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا یہ میری ماں کے دعاوں کا صلح ہے میں اکثر یہ حدیثی بیان کرتا ہوں حد چمعہ میں بیان کرتا ہوں میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تین لوگ جب دعا مانگتے ہیں اللہ کی دعا کو قبول کرتا ہے پوچھا گیا وہ تین لوگ کون ہیں حضور نے فرمایا پہلا بیمار دوسرا مسافت تیسرا حضور نے فرمایا جب ایک باپ ایک بڑا باپ یا جوان باپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی لاد کے لیے ہارت اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے تو نے اپنی لاد کے لیے دعا مانگی جا میں نے تیرے بچوں کے حق میں تھی دعا قبول کرتا اللہ نے باپ کو بڑا مقام عطا کیا اللہ یاد رکھیں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا باپ کی رضا رب کی رضا باپ کی نراضی رب کی نراضی اور پھر میں نے کہا جنت سپلائی کون کرتا ہے میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو باپ ہے یہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے درمیان والا دروازہ دروازہ کھلے گا بندہ اندر آئے گا دروازہ بند رہے گا بندہ باہر کھڑا رہے گا پتا چلا جیسے ماں کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح باپ کی خدمت کریں اور یاد رکھیں آج لوگ کہتے ہیں باپ کا ذکر کم کرنا چاہیے میں کہتا ہوں جتنا حق ماں کا ہے اتنا حق باپ کا ہے لیکن ماں کا ایک خدمت کی وجہ سے حق زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ میرے کلیمہ علیہ السلام کا پورا قرآن پڑھے اگر باپ اور بیٹے کی محبت دیکھنی ہے تو صورت یوسف پڑھ کے دیکھ لیں یوسف بیٹا تھا یکود باپ تھا جب بیٹا باپ سے جدا ہو گیا تو یکوب اللہ کے نبی تھے یکوب علیہ السلام روکے رہے نظر چلی گئی جب یوسف علیہ السلام کا کرتہ آیا کمیز آئی تو ایک باپ نے بیٹے کی کمیز پکڑی آنکھوں کے اوپر لگائیں اللہ نے روشنی بھی عطا کر دی اور یوں کہا اے لوگوں اگر باپ اور بیٹے کی محبت کا طریقہ دیکھنا ہو داستان پڑھنی ہو اگر باپ اور بیٹے کی کہانی پڑھنی ہو تو غیروں کی کتابیں نہ پڑھنا قرآن کے اندر صورت یوسف پڑھ لینا پھر تمہا پتہ دے گا باپ کا کیا مقام ہے بیٹے کا کیا مقام ہے کسی مولوی کی بات نہیں ہے اللہ کے قرآن کی بات ہے اور یاد رکھیں حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ باپ ہیں صدرہ مام حسن بیٹے ہیں باپ اور بیٹا آپس میں بیٹھیں خدا رہا ہم بھی آسویں بیٹھا کریں ہمارے بچے ہم سے نفرت نہ کریں ہم بچوں کو وہ پیار دیں جو مولا علی نے اپنے بچوں کو پیار دیا ہم اپنے بچوں کو وہ پیار دیں جو میرے کریم آگا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ السلام اللہ کو دیا اور یاد رکھیں آج دنیا کے سارے باپ مستحفہ کا شکریہ عدا کرتے رہیں نہیں کر سکتے اگر حضور نہ آتے تو باپ کا مقام کون بتاتا حضور نہ آتے تو ماں کا مقام کون بتاتا حضرت سیدنا مام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا مولا علی کے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں انداز بڑا پیارا ہے وقت بڑا پیارا تھا موسم بڑا سہانہ تھا گفتگو کرتے کرتے حضرت امام حسن اسکرائے مولا علی نے کہا بیٹا اسکرانے کی بات کیا ہے کہا بابا ایک سوال نہ پوچھو سبحان اللہ ایک سوال نہ پوچھو سوال پوچھنے والا حسن جواب دینے والے مولا حلی پوچھنے والا بیٹا جواب دینے والا بابا جسے مولا قائدات نے کہا آنا مدینہ تلق علی دیو والی یوباقوہا اہن دی میرے قریم آکھ علی صلی اللہ سلام کے مولا علی باب حسن بیٹا سوال بابا ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو کہا آپ کے دل میں میری محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے تو حضرت مولا علی نے کہا ہاں میرے دل میں محبت ہے بادشاہ تو آپ کے دل میں بھائی حسین کی بھی محبت ہے ہاں ہے تو آپ کے دل میں امہ جی فاطمہ کی بھی محبت ہے جی ہے آپ کے دل میں نانے مصطفیٰ کی محبت بھی ہے جی ہے آپ کے دل میں رب کی محبت بھی ہے سبحان اللہ آگے جمعہ سنے آگے جمعہ سنے کہا ہاں میرے دل میں رب کی بھی محبت ہے کہا جس دل میں اتنی محبتیں ہو وہ دل ہوتا ہے یا سہرا تو حضرت مولا علی مسکرہ کے کہنے لگے با حسن کرا سوال سن دل ایک ہے اس دل میں صرف رب کی محبت ہے باقی سب محبت اللہ کے تابعہ باقی سب محبت اللہ کے تابعہ ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں باپ اور بیٹے کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ بیٹے کا سوال کرنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے باپ کے جواب دینے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جس طرح آج لوگ کہتے ہیں باہیزید بستامی ماں کی دعا سے ولی بنا ولی ضرور بڑے تھے باہیزید بستامی کہتے ہیں میرا باپ میری وجہ سے دہتر بزار بنا تھا وہ کیسے بنا تھا سنیں حضر باہیزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں سبحان اللہ جب میں اپنے باپا کے باست جاتا میرا باپ مجھے قرآن کی تعلیم دیتا سبحان اللہ قرآن پا کے پڑھتے پڑھتے جب سورہِ مضمبر شریف کی باری ہے باہیزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن یدکم اللیلہ اللہ کا لیلہ اصفہو جہاں پہ میرے قرآن آقالی صلات و سلام کی عبادت کا رات کو جاگنے کا وقت آتا ہے حضرِ باہیزید بستامی اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں اوئے بابا یہ حکم اللہ نے کس کو دیا فرما یہ رسول کریم کے لیے حکم ہے آگے ہم ناتے ہیں چلتے چلتے جہاں صحابہ اکرام کا ذکر آیا وہ تحجت کا دار تھے رات کو عبادت کرتے تھے باہیزید بستامی کہنے لگے اوہ بابا یہ حکم کس کے لیے ہے کہا یہ حکم صحابہ اکرام کے لیے ہے کہا آپ کیسے انسانیں جو نبی کی پیروائی بھی نہیں کرتے صحابہ کی بھی نہیں کرتے باہیزید بستامی کے بابا فرما دے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے سبحان اللہ مولا تیری شان رحیم کریم تو نے ایسا پیٹا عطا کیا باہیزید بستامی کے بابا فرما دے ہیں جب صبح ہوئی میں اٹھا تحجد کے لیے مسلہ بچھایا میرا پیٹا باہیزید بستامی آیا کہنے لگا بابا پیلنگ نہیں اٹھا کرتے تھے پہلے نماز اب تحجد کی پاری آگئی کہا بیٹا جب تجھے قرآن پڑھتا تیری محبت پڑی آباز میں تیری محبت نے مجھے تحجد دار بنا دیا تو اس لیے میرے کریم آگا علیہ السلام نے فرمایا مہابا کو بچھا ہی کہ وہ آپ کی تربیت اچھی کریں یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا حسلہ ہے کہ ہم آپ نے پچھو کی تربیت کس طرح کرتے ہیں لیکن حضرت اے بابا فرید عزی نے گنجے شکر رحمت اللہ تعالی ٹھیک ہے آپ کی تربیت آپ کے محبت نے کس انداز سے کی تھی ٹھیک ہے حضرت بابا فرید عزی نے گنجے شکر رحمت اللہ تعالی باتھی ہوئے جس طرح آج لوگیں باتھی ہوئے ہیں تو ایک بندہ لے کینچی لے کر آیا کہنے لگا حضور یہ توفہ ہے قبول کر لیں آپ نے فرمایا لے جو میں نے قبول نہیں کرنا کہا نہیں قبول کر لو کہا نہیں لے جو کوئی اور چیز لے آؤ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز لے آؤ میں یہ توفہ قبول نہیں کرنا حالانکہ توفہ قبول کرنا چاہیے آپ دیکھیں ذہانت دیکھیں تنبیت کا قبول دیکھیں بابا فرید عزی نے گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ مرید سوئی لے کر آیا سوئی آپ نے سوئی قبول کر لی اتنا بڑا مجموع تھا لوگوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی اس نے کینچی دی تھی کینچی بھی جی بزنی بھی جی خوبصورت بھی جی آپ نے قبول نہیں کی اور سوئی آپ نے قبول کر لی تو بابا فرید نے پتا کیا کہا اللہ تعالی سنی کہنے لیکن کینچی کا کام ہے کینچی کا کام ہے بولے نا کینچی کا کام ہے فرمانے لیں گے کینچی کا کام کاتنا سوئی کا کام جوڑنا مومن لوگوں کو کادنے نہیں آتے مومن لوگوں کو جوڑنے آتے بابا فرید نے پتا کینچی کا کام ہے